اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو میری چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بسیکلی کچن روٹین کی ہے کہ ایک پورے دن میں میں نے کیا 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 اور کیا کچھ بنایا تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دن کا آغاز ہوا ناشتہ وغیرہ کیا گیا جب ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے تو پہر کا وقت ہوا تو اس میں ہمیں نے سوچا کہ کیوں نہ کیک بنایا جائے تو پھر یہاں پر جو ہے کیک بنانے کی تیاری کی جاری ہے یہ ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ضرور شیئر کروں گی اب بھی آپ لوگ صرف اس ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور اگر بھوک لگ جائے تو آپ لوگ بھی بنا کر کھا لیں یا پھر آرڈر کر لیں ویسے دیکھا جائے تو بہت چیزیں ہمیں صرف باہر کی پسند آتی ہیں لیکن جو بات گھر کی بنی ہوئی چیزوں کی ہوتی ہیں جیسے کچھ بھی ہو جائے کھانا لیکن بیکنگ سٹاف ہو جائے یا دیسی فود ہو جائے یا کونٹینینٹل فود ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کبھے کبھار جو ہے گھر کا بنا ہوا بھی اچھا لگتا ہے یہاں پر جو کیک تھا وہ بند کر تیار ہو چکا تھا بیسے جو کیک یہ بنایا گیا تھا وہ ٹی ٹائم کے لئے بنایا گیا تھا کہ چلو چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لئے ہو جائے بیکری سٹاف باہر کی چیزوں سے بہتر ہے کہ گھر میں ہم خود بنا لیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سوفنیسٹ ہے کیک میں آپ لوگ اسے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں میں نے تو اسے کیوبز میں کٹ کر کے سٹول کر دیا تھا کہ چلیں جب پیچھائے وغیرہ بنی تو اس کے ساتھ کھانے میں آسانی ہوں گی بار بار کٹ کرنا نہیں پڑے گا پھر شام کا وقت ہو گیا تو رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی جس کے لئے میں نے سپائسی ملائی بوٹی بنائی تو پھر میں نے چوچا اس کی شورت سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ پروپر جو ہے ریسپی وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور جو میں چینل پر نیو آئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگ مجھے دیکھتے رہیں ایسی سپورٹ کرتے رہیں پھر جب چکن میرینٹ ہونے کے لئے دکھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے بینز میں کرونی سالات بنانے کا سوچا تو اس کے لئے میں کچھ ویڈی ٹیبلز کٹ کر رہی ہوں سالٹ بناتے ہوئے بوسری ویڈی ٹیبلز کی ورائیٹی کے لئے میں یہ سر ہوتی ہے تو پھر یہ ہم پر ٹی پینٹ کرتا ہے کہ ہم اس میں کون کون سی ویڈی ٹیبل سیلٹ کریں جو ہمیں اپنے سالٹ میں یوز کرنے ہیں تو یہاں پہ پہ میں نے کوئی اتنا لمبا چورا کام نہیں کیا جب بیسک ویڈی ٹیبلز ہوتے ہونے کوئی شامل کیا اس کے ساتھ ہی میکرونی اور بینز بھی شامل کرتی یہ تینوں ریسپیز میں نے آپ لوگوں کے لئے شورٹ سے ریکارڈ کی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکھوں کہ میری روٹین کیا رہی پورے دن کی سیلٹ ویسے دیکھا جائے تو نہایت ہلکی بھلکی لیکن انتہائی صحت پخش غزہ ہے جو کہ اس جسم کو غزائیت کے ساتھ تبانائی بھی فراہم کرتی ہے تو یہ جو ہم نے بے وقت بھوک جو کبھی کبھا ستاتی ہے اس میں تو یہ سیلٹ بہترین کام کرتی ہے ان تمام جسوں کی پروپر ریسپی آپ کو نیکس بلوک میں ملے گی انشاءاللہ بین سیلٹ کا پروسس جب ختم ہوا تو باری آتی ہے ملائی بھوٹی کی اس کے لئے میں نے لسن کو چاپ گیا کے آئل میں تھوڑے سوٹی کیا اور جو میرینیٹی چیکن تھا اس کو شامل کر دیا یہ بلکل ہی جھٹ پرسی ریسپی ہے اس میں کوئی اتنا وقت نہیں لگتا اگر کوئی میمان آن جائے تو فٹا فٹ بن جانے والی ریسپی ہے ان کیس اگر آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو یہ بیسٹ آپشن ہے اس میں اتنا خوش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی صرف چیکن میرینیٹ کیا ہوا ہے اس کو کڑاہی میں رکھیں یا سوسپین میں یا کسی میں چیز میں رکھیں اس کو اچھے طریقے سے بھونے اور پانی خوش کریں اور تھوڑی دیر اس کو پکنے کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں دس سے پندہ میرے تک کے لیے تو یہاں پر دونوں ڈیسپیس یعنی بین سالات اور مسالہ ملائی بوٹی بن کے تیار تھیں ہم لوگوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں رسک ادا کیا ہم اس کے دیر میں نعمتوں اور برکتوں کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کمیٹ شیئے ضرور کریں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ